مینی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کے جشمانی ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسیح احتساب عدالت نے 20 اکتوبر تک جشمانی ریمانڈ منظور کر لیا کمر درد میں اضافہ ہو رہا ہے جو سپیشل کرسی گھر سے منگوائی تھی وہ نیاب نے چھین لی عام کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھاتا اور نماز پڑھتا ہوں شہباز شریف کا عدالت میں بیان آپ باقاعدہ درخواست نے حکم جاری کریں گے فاضل جج کا جواب شہباز شریف کا چھے ماہ کا ریکارڈ فرہم نہیں کر رہے کاغذات نامزدگی میں اپنی عمدنی چھپائی نیاب پروسیکیوٹر کے دلائل آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے تفتیش مکمل کرنے عدالت کا ناب کو حکم منی لانڈرنگ کیس کے شریک ملزم حمزہ شہباز کو عدالت نے ریفرنس کی کوپیاں پرہم کر دی شہباز شریف کی اہلیہ کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر 27 اکتوبر کو جواب دلم پانی سے مکھن نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اجازت ملے یا نہ ملے جلسہ تو ہوگا ایک ہی جلسے سے حکومت کی ٹانگیں کام رہی ہیں مریم اورنگزیب کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو رانہ سناولاؤں اور دیگر احنماؤں نے کہا کہ احتساب شہباز شریف کا نہیں عوام کا ہو رہا ہے گجراوالا کا جلسہ عوامی ریفرنٹم ہوگا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنان کا گلے میں سبزیاں ڈال کر انوکھا احتجاج حکومت کے خلاف ناربادی گجراوالا جلسے سے قبل کارکنوں کی ممکنہ گرفتاریاں نون لیگ کا حکومت کے خلاف جارہانہ حکمت عملی کا پلان کارکنوں کی گرفتاری کی صورت میں متعلقہ تھانے کا گھیراؤ اور دھرنا دیا جائے گا دھرنا دینے کے ذمہ دار مقامی امینے ایم پی ایس اور ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے جو راہنما بزدری دکھائے یا دھرنا نہ دے پارٹی اس کے خلاف ایکشن لے نواز شریف نے گائیڈ لائنز جاری کر دی مریم نواز نے مورل چاؤن میں پارٹی راہنماوں کا اجلاس طلب کر لیا جلسے کے انتظامات سے متعلق مشاورت ہوگی گجرپورا زیادتی کیس مرکزی بلزم عابد ملحی سخت سیکیورٹی حساب میں انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش پی آئی اے پولیس ملزم کا چہرہ دھام کر عدالت میں لائی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا کیس کا شریک ملزم شبکت کو اٹھائیس اکٹوبر تک جسمارے ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا عابد ملی کی گرفتاری میں مانگا منڈی کی شخصیت خالد بٹ کا اہم کردار خالد بٹ کی گاڑی میں ملزم کو سی آئی اے مورل ٹاؤن ملتقل کیا گیا عابد ملی کی گرفتاری پولیس ٹیم کے لیے پچاس لاکھ روپے کا انام ملزم نے خود کو گرفتار نہیں کروایا پولیس نے گرفتار کیا ہائی پرو فائل کیس کے تمام ملزم گرفتار ہو گئے وزرعالہ پنجاب کا اعلان آئی جی پنجاب انام غنی نے کہا کہ عابد ملی کو اس کے سالے کے موبائل نمبر کی مدد سے ٹریس کیا گیا ملزم مانگا منڈی میں بیوی سے ملنے کے لیے آیا تو پولیس نے پکڑ لیا عابد ملی گرفتاری سے بچنے کے لیے خوٹ ابباس چنیوٹ اور مانگا منڈی شمیت مختلف ازلا میں گیا گیان گریب کیس کی کبریج پر پابندی کے خلاف کیس چیف جیسٹس ہائی کوٹ نے پیمرہ کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا رائٹ ٹو انفرمیشن پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی میٹھا میٹھا ہپ اور کروا کروا تھو ایسا نہیں چلے گا جب پیمرہ نے پابندی لگائی تو بزراء کی تقریریں کیوں نشر ہوئی حکومت کے گناہ مواف اوپوزیشن کو سزا ملنے کا دور ختم ہوگا چیف جیسٹس ہائی کوٹ کا سنفان کریمان ملدار سرکار میں لاہور نظر انداز ترقیاتی کاموں میں شہر کا آخری نمبر ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی روہ سال ایک بھی سکیم مکمل نہ ہونے کا انکشاف 23 ارب 19 کروڑ کی 7365 سکیمز منظور کی گئیں صرف 3 فیصد فنڈز خرچ ہوئے 3198 سکیمز التواقہ شکار ملدیاتی ادارے مینسپل سرویسز پروگرام کے فنڈز خرچ کرنے میں ناکام رہے محکمہ ملدیات ڈیش بورڈ پی آئی ٹی بی کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا وزرعالہ پنجاب کا 36 ازلا کے ذمہ داران پر اظہار برہمی ترقیاتی سکیمز مکمل کرنے پر اٹک کا پہلا اور ساہیوال کا دوسرا نمبر جالی ڈگری اور جالی تعلیم پر ملزم ڈاکٹر بن گیا ایڈیشنل ایم ایس جنرل ہسپتار ڈاکٹر اجمل کی ہائی کوٹ سے زمانت منسوب ہو گئی انٹی کرکشن نے بہاول پھر سے گل افتار کر لیا ملزم ایف ایسی کی جالی ڈگری پر ڈاکٹری کرتا رہا ڈاکٹر اجمل نے انیسو چیانوے میں ہیدر آباد بوٹ سے ایف ایسی کی جالی ڈگری بن مائی تگڑی سیپارش پر قائد اعظم میڈکل کالج بہاول پور میں داخل آ لیا پھر پنجاب میڈکل کالج میں مائیگریشن کروالی ملزم کے ایف ایوڈیشنل نمبر 630 لیکن ڈگری آچ سو پچپن نمبروں کی بنوائی بدنوان اناثر کے خلاف کاروائی جاری دہے گی ڈی جی اینتی کرکشن اکتوبر میں مہنگائی نے تمام ریکارڈز توڑ دیے روہ ماں کے تیرہ روز میں چکی آٹا چار روپے کلو مہنگا اسی روپے کلو کا ہو گیا چینی دس روپے کلو کے اضافے سے ایک سو دس روپے کلو بروائلر چالیس روپے مہنگا فارمی انڈے تیرہ روز میں انیس روپے فی درجن مہنگے گھی کی قیمت میں چار روپے سے تین تیس روپے تک کا اضافہ سرکاری ریٹ پر اشیاء کہیں دستیاب نہیں آلو نوے پیاس اسی روپے کلو فروخت ٹماٹر ایک سو پچاس سبز مجھ دو سو روپے کلو میں فروخت مرائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مرائلر کی قیمت میں آج دس روپے کی کمی دو سو سنتالیس روپے فی کلو میں فروخت حکومت نوٹس لیتی رہی اشیاء کی قیمتیں بڑھتی رہی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وزریالہ پنجاب کے تیرہ نوٹس سنتیس اجلاس رباسال مہنگائی اروج پر پہنچ گئی حکومت نے بھی اعتراف کر لیا پرائیس کنٹرول کمیٹی ختم کر کے پرائیس کنٹرول ٹاسک پورس خائم کی مگر مہنگائی کا توفان نہ تھما وزریالہ پنجاب عثمان بزار نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لیا مہنگائی کا جن قابو کرنے کے لیے وزریالہ پنجاب نے آج دوبارہ اجلاس بلا لیا مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ایکشن پلان تجویز کیے جانے کا امکان پنجاب حکومت آٹے کی صورتحال سے متعلق وفاق کو آگاہ کرے گی ننیانوے فیصد کسانوں کو اعدائی گیاں کر دی خریف اور ربی کی فصل کے لیے قرضوں کی حد بڑھا دی تین سو ارب روپے ذرعی ترقی پر خرچ کیے جا رہے ہیں حکومتی اقتامات سے چنہ چاول اور گنے کی قاشت میں اضافہ ہوا وزریالہ پنجاب کا تقریب سے خطاب ایوان وزریالہ میں قاشتکاروں کو ذرعی ایلوٹمنٹ سیٹیفیکیٹ کا اجرا عثمان بزدار نے مختلف ذرعی آلات دیکھے کرپٹ مافیا کے گٹ جوڑ کو توڑ نہ ہوگا پارکنگ کمپنی اپنے معاملات درست کرے پارکنگ کے نام پر شہریوں سے زیادتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تجاوزات نے شہر کا خلیہ بگاڑ دیا ہے صوبائی وزیر، سنت و تجارت، میاں، اسنم اقبال، بیزر صدارت پارکنگ کے مسائل، تجاوزات کا جائزہ غیر قانونی پارکنگ پوائنٹس کے خلاف کاروائی کرنے کی دائرہ کرونا کی دوسری لہر لاہور میں چھپن نائے کیشز ریپورٹ ایک شخص جانبہاک پنجاب بھر میں چھے افراد موزی وائرس سے انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھائیس نئے مریض سامنے آگئے تعداد ایک لاکھ آٹھ سو بانوے تک جا پہنچی سیکیٹری پنجاب اسیملی محمد خان بھٹی کرونا وائرس کا شکار درجہ حرارت کم ہونے پر کرونا کیشز میں اضافہ ہوگا کرونا ایڈوائزری گروپ نے خبردار کر دیا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک، لازمی قرار، ایکسپو سینٹر، پی کے ایل آئے اور میو ہسپتال کرونا کے مریضوں کے لیے مکمل فعال ہیں پروفیسر اسد اسلم گوونہ ہاؤس میں کرونا ہیڈوز کے لیے وال بنائی گئی وبائی مرض کے دوران وائس چانسلرز نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا گوونہ پنجاب کا لاہور کالیج فار ومن یونیورسٹی میں پہلی آن لائن عالمی پنجابی کانسن سے خطاب کہا کہ بدقسمتی سے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے کام نہیں ہوا بھارتی پنجاب والے لاہور کو بہت پسند کرتے ہیں ہمیں اپنے کلچر اور شناخ پر فقر ہونا چاہیں نقلی بم باندھ کر واردات کرنے کی کوشش ناکام شفیق آباد بے ڈالفن فورس کی کارروائی فامسی میں نقلی بم نمہ باکس باندھ کر واردات کرنے والا ملزم گرفتار اطلاع ملنے پر ڈالفن فورس موقع پر پہنچی تو ملزم نے ڈالفن ٹیم کو بھی نقلی بم سے ڈرانے کی دھمکی دی ترجمان پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے نقلی بم نمہ باکس برامت کر لیا مقدمہ درج گرین ٹاؤن میں کیبل کی تار کاتنے کی رنجش پر شہری کا قتل پولیس نے باردات میں ملووث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزم گفار جویا اور دیگر نے کیبل سپلائی کے فرنچائزز کے دفاتر بنا رکھے تھے شہری غفار کو قتل کے بعد پر آٹھ ہو گئے پولیس حکام ائرپورٹ پر کسٹم کی کارروائی بیرون ملک سے سمگل کی جانے والی لاکھوں روپے مالیت کی اشیاء برامت جنری پرفیوم گارمنٹ پیس ماسک لیڈی گارمنٹ قبضے میں لے لئے گئے مسافر مختلف پروازوں پر لاہور پہنچے حکام